اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں انساء اللہ دو سجدوں کی درمیان کی دعا سیکھیں گے پہلے سجدے سے اٹھ کر اتمنان سے بیٹھنا اور زیل کی دعا پڑھنا ضروری ہے اتمنان سے بیٹھے بگر فوراں دوسری سجدے میں چلے جانا خلافت سنت ہے اللہ ہمک پھرلی ورہمنی وجبورنی ورفانی وہدینی وآفینی ورجکنی اور اس کی ترجمہ یہ ہے اللہ ہمک پھرلی اے اللہ مجھے بکس دے ورہمنی اور مجھ پر رحم فرما وجبورنی اور میرے نقصان پورے کر ورفانی اور مجھے بلندی عطا فرما وہدینی اور مجھے ہدایت دے وہ آفینی اور مجھے آفیت دے ورجکنی اور مجھے روجی عطا فرما نہیں تھا دور سے اس نے کہیں مجھے دیکھا تھا وہ دور سے کہتا تھا آواز دی مجھے میں رکھا تو آ کر کرتا آ کر مجھے مسافہ کر کے مانکہ کر کے مجھے کہنا صرف صاحب آپ کے لئے بڑی دعا کر رہا ہوں آپ نے ایسا نسخہ بتایا میرے سارے کام اللہ نے کر دی ہے کہتا آپ نے یہ دعا بتائی تھی میں نے یہ یاد کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں دو سجدے کے درمیان ٹھونگے مت مارا کرو وہ دعا ہے درہ کر کے اپنی زندگی میں تھوڑے دیل کر کے دیکھ لو اللہ مقفل لی یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کو لیکن کام چوروں نہ میں ظاہر ہی نہ اس لیے مجھے نظر نہیں آتا دو سجدوں کے درمیان کی دعا اللہ مقفل لی اے اللہ میری مقفلت کر دے وعافنی مجھ کو آفیت اتا فرما مجھے صحت اتا فرما اللہ مقفل لی ورحملی مجھ پر رحمت اتا فرما وعافنی مجھ پر آفیت دے مجھے صحت ورزک نی مجھے رزق اتا فرما ظاہر ہے کہ پاک رزق اتا ہے یہ دو سجدوں کے درمیان کی دعا ہے سیکھو کرو چند دن میں کرو چند مہینے کر کے دیکھو اگر عزت یا رزق میں کمی آجائے پکڑ لینا کرو نا یہ ہے یاد کرو نا کرو نا بچوں کو لگاؤ نا رابطہ یہ مومن کی میراج ہے نا نماز جس سے میں کیا میری نسلیں بھی دور ہیں نہیں سویا رہا ہے میرا پتر رہا ساری تم نے کالج کی پڑھائی کی ہے سویا رہا ہے میری بیٹی ساری رات پڑھتی رہی ہے امتحان آ رہے ہیں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے پتہ چلتا ہے کہ آخری اجام میں پاغل ہو گئی ہے جاگ جا کے رات کو عبادت پوری جاگنے کی نبی کو اجازت نہیں دی اللہ نے اللہ نے سورہ مضمل میں فرمایا کہ نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے کچھ سور کچھ جاگ وہ خالی کے نہ بنانے والے اس کو پتہ ہے کہ اس جسم کو کیا چاہیے کس ٹیم میں کیا چاہنا ہے اس نے وہ تو کہتا ہے سورج چڑھتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سجدہ نہ کرنا سینس کا کہتی ہے سینس کہتی ہے جب سورج چڑھتا ہے تو زمین سے ایسی شوائیں ریفلیکٹ ہو کر آتی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان پچھاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد نو دس منٹ کے بعد وہی شوائیں انسانی جسم کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ اس کے جوڑوں کے اندر جو گندے فسلے ہیں گندے ہیں مادے ان کو جلا دیتی ہے سیدہ